پروفیسر اشرف رفی صاحبہ پروفیسر بے گیسا صاحب پروفیسر بادمہ پروین صاحبہ پروفیسر نخی خان صاحب پروفیسر اتھر سلمان یویز صاحب ناظم بے مصال ڈاکٹر شجاہ تری راشد صاحب اثر تضائے کرام کے یہاں پر تشریف رکھتے ہیں یہ ایک رسم ہے شاید ہماری عدبی روایت ہے کہ بعض نام لیے جاتے ہیں اور میں ممنون کہ اپنی بزرگواری سے مجھے معاف کیجئے اگر کوئی نام چھوٹ جاتے ہیں اس وجہ سے کہ جو اس دش کی سیاہی سے گزر رہا ہوں ذہن میں اتنے خیالات ہیں کیونکہ میں ذہن کے صفات سے گفتگو کرتا ہوں ورنہ حق تو یہ ہے کہ ہر ایک نابغیر روزگار پرستار اردو جو یہاں پر موجود ہے ان کا ذکر اور ان کی فکر سے سو میں وابستہ ہوں ان کے ناموں کا ذکر ضروری ہے جتنی بھی گفتگو ہوئی اس کی تقرار نہیں ہوگی جب اس پوڈیم پر اساتذہ آتے ہیں پروفیسر اور اکیڈیمی کے چنیندہ نمائندے آتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں تو میرا دل باپ باپ ہو جاتا ہے اس وجہ سے کہ اسی گفتگو کہاں جب کسی کتاب کے بارے میں گفتگو ہو تو یقینا اس کے میں دل سے چاہتا ہوں کہ اس پر یہ مسائل ہوں تاکہ مجھے کیا فائدہ صاحب تصنیف یا تعلیف کو کیا فائدہ لوگوں کو کیا فائدہ وہ صاحب مخلہ نگار اور گفتگو کرنے والے کو کیا فائدہ یہ تین فائدے ضروری اور لازم اور ملزوم ہیں گفتگو صرف اور صرف دیوانے ربائیاتِ انیس پر ہوگی دیکھئے میر انیس کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا سب کچھ ہے اس عالم میں پر انصاف نہیں ہے یہ مصران انیس اردو ادب کا یہ مائنہ شاہد جسے حالی نے خدا سخن کہا جسے حالی نے مقدمہ شعر و شاہدی میں یہ کہا کہ غالب کو پڑھئے ناصف کو پڑھئے آتش کو پڑھئے نکال کے دیکھ لیجئے مقدر لیکن مونس انیس دبیر کے مرسیوں کو ضرور پڑھی آج سے سو سال پہ انیس سو تیرہ میں بلوچستان کے اردو فارسی کے پروفیسر ایرالال نے مرزا دبیر کی تصنیف میں ایک اٹھائیس سفے کے تیباچہ لکھا اس میں وہ کہتے ہیں میں آریا سماج کا رکھوں لیکن اردو کے پرستاروں سے یہ کہتا ہوں کہ تم اگر مرسی دبیر میں وہ افراد کو دیکھ رہے ہو جو تمہارے لیے شاید وہ عظمت نہیں رکھتے تو ہوں ناموں کی جگہ رام لکشمن اور دوسرے اپنے اوتاروں کو رکھ لو لیکن مرسیہ ضرور پڑھو اس وجہ سے کہ مرسیہ کے پڑھنے سے تمہاری فکر میں اور تمہاری زبان میں اور تمہارے ضمیر میں ارتخاب ہوگا دبیر کو مت ہٹاؤ اپنے مبلغ علم کو پڑھو آپ دیکھ رہے ہیں انیس سو تین میں اردو ترخی بورڈ برا اور آج ہمیں اردو تحفظ بورڈ کی ضرورت لہا ہو کوئی اردو کے اس زوال کی لسٹ تو بنائے فہرس تو بنائے ہمارے پاس سب سے زیادہ اشاق جس سنف میں کہے گئے ہیں وہ مرسیہ ہے تقریبا ہمارے تقریب کے مطابق ساڑھے چھ ہزار سے زیادہ مرسیہ مدبوع حالت میں اس رفع موجود ہے مرسیہ مت پڑھئے مرسیہ انیس مت پڑھئے کلام انیس پڑھیں کیونکہ کلام انیس پڑھنے میں محابریں ملیں گے لبزیات ملے گی سنائے ملیں گے مقالمیں ملیں گے شیری گفتگو کا انداز ملے گا شیریت کی وہ تہداریاں اور وہ گیرائی اور گہرائی ملے گی کہ آپ کو کہیں آپ کو دوسری مخامات پڑھا محسر نہیں ہوتی میری خدر کر اے زمینِ سخن تجھے بات میں آسمان کریں سبک ہو رہی تھی ترازوے شیر مگر پلہ ہم نے گرہ کر دیا ناتخیں بند ہیں سنسن کے بلابت میں دردسر ہوتا ہے بے رنگ نہ فریاد کریں بربلیں مجھ سے گلستان کا سبخ یاد کریں یہ شیر کہنے والا اردو عدب کا خدا سخن محمد حسین آزاد نے کہا تس ہزار مرسیہ کہے مبالغہ کہا کسی نے کہا چودہ سو مرسیہ کہے کسی نے کہا ہزار مرسیہ کہے کسی نے کہا ساتھ سو مرسیہ کہے ہم نے جب مرسیہ میرانیس کو گنا تو ہمیں دو سو تیرہ مرسیہ صرف ملے اور امکان نہیں ہے کہ پچاس یا ساٹھ سے زیادہ مرسیہ میرانیس کے یا دوسروں کے نام منتخل ہو گئے یا گم ہو گئے اسی طرح سے میر صاحب نے تقریباً بیاسی ہزار اشاق ہے میرانیس کے مرسیہ میں آٹھ سے گیارہ یا بارہ فیصد بین کا حصہ ہوتا ہے واقعی سو عدب ہے حسن یوسف کو بازار مصر میں پیش کیجئے اردو عدب کے زوال کی اسباب میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ مرسیوں کو امام باروں میں دفن کر دیا گیا امام باروں میں مرسیہ کو دفن کر دیا گیا تو کچھ لوگوں نے مجھ سے آکے کہا تخیہ عویدی آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں اگر مرسیوں کو دبستانوں سے دبیرستانوں سے کالجوں سے اور دانشکاؤں سے نکال دیا گیا تو مرسیہ کہاں پناہ لیتا مرسیہ حسن یوسف ہے مرسیہ پر جس طرح سے اللہ مائے اقبال ہمارے پاس سب سے بڑا اردو کا فلسفی کا شاعر ہے اور اس کے پاس وہ نظم بھی ہے جو تہتانیہ میں پڑھائی جاتی ہے لگ پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری اور اس کے پاس وہ جاوید نامہ کی ہے جس پہ پی ہش ڈی کے لوگ آپ کے بات نہیں کر سکتے اسی طرح سے مرسیہ میں بھی یہ تمام افداریں سنفی ہیں اور وہ لیول ہے کہ آپ مرسیہ کو اور ربائیات کو اور سلام کو اور یہ تہذیبی اشار کو ہر لیول پر پڑھا سکتے ہیں آج اردو زبان چررش کی زبان ہو چکی ہے پارسی اور عربی اور اردو کے ساتھ پروفیسر ڈیویڈ میں تھی جو میرے خاص دوست ہیں دو سال پہلے انہوں نے کہا میں نے کہا کہ ڈیویڈ صاحب کیا کام کر رہے ہیں کہنے لگے کہ میں آج کل گوروں کو اردو پڑھا رہا ہوں کیونکہ امریکہ کے اسٹوڈنٹس میرے پاس آ رہے ہیں اب ترجمہ آپ لوگوں سے نہیں چاہتے خود اردو کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ایسے موقع پر اگر ہم اپنی زبان کا وہ حصہ پیش کریں جس میں محبت آجتی اخلاق آمن اور شانتی ہو تو اردو اتر کی بہت بڑی خدمت ہوگی اور وہ صرف اور صرف آپ پیش کر سکتے ہیں غزل سے نہیں عشق و عاشقی کی اور کنگی چوٹی کی اور چونہ چاٹی کی مصنویات سے نہیں بلکہ پاکیزہ طہارت سے بھری ہوئی اخلاق سے سجی ہوئی عالی اقدر کی نمائش لیے ہوئے جو صرف ہمارے پاس ہے جس کو ہم نے کیا کہا تھا فردوسی میں منم ساختم رسطم دستاں وگر نہ یلی بودھے در سیستاں میں نے فردوسی کہتا ہے شاہنامہ میں میں نے اپنے موے خلم سے ایک وحشی جنگل میں جو پھر رہا تھا اس کو رسطم دستاں منایا لیکن میر صاحب کہتے ہیں یہ خانوادہ رسالت وہ ہے یہ پیغمبر اکرم کی اولاد اور نصر اور حضورت کی یہ جمالیت وہ ہے میں کیا ہوں میری تباہ کیا ہے اے شہر شاہمہ یہاں پر خاصد ہیں یہاں وائے لو صبح تو وہ عظیم ترین شاعر اس کو یہاں ہی کر سکتے تو میر انیس نے جب یہ لوگ دیکھئے ہمارے پاس ابھی گفتگو ہوئی میں ممنون ہوں پروفیسر بروین فاطمہ کا غباسی یہی تو ہوتا ہے فائدہ میرے ذہن سے نکل گیا لیکن امجز کی ربائیات آئیں میں آج یہ ترہا ہوں کہ آپ پورے اردو عدد کی ربائیات کو کھانگا لیجئے ہمارے پاس کوئی زیادہ ربائیات نہیں فارسی کا ایک شاعر صحابی استرابادی کی تیس ہزار ربائیات تھیں اتھار کے پاس مختار نامے میں پانچ ہزار پانچ سو ربائیات ابو الخیر کے پاس گیارہ سو ربائیات سالی وغیرہ کے پاس کم ہیں ایک سو پچھتر وغیرہ ربائیات اردو عدد میں کم ربائیات لیکن ہماری تقذیب جو آئی کے ربائی کی شاعر جوش کہتا ہے کہ چالیس سال کی محنت خادر و کلامی ضروری ہے ربائی کہنے کے لئے علامہ اقبال نے پانچ سو کے خرید اپنے خطات کو ربائی کا نام دیا صرف تین ربائیات اور اس کو بھی ذریفانہ جو کہہ کر پیش کیا وہ ربائیات ہیں ایک سے تین ہو جاتے ہیں علامہ کی کوئی ربائی نہیں وہ اس کو کچھ بھی نام دے لیجئے اگر بحر حضر کی ان چوبیس اوزان میں کوئی چیز نہ ہوگی میں نے دیکھا کہ ابھی جو ذکر ہوا شاہ غنگین انہوں نے کہا تھا کہ میری ربائیات کو شائع نہ کیا جائے یہ ہم ہسرِ غالب تھے یہ شاہ صاحب گوالیہ دیلی سے خریب رہتے تھے ان کا ربائیات کا نیوان مگر وہ ربائیات اپنے دل کی واردہ بیان کرنے میں ہیں اس میں کوئی اتنی جان نہیں ہے دوسرا جو سب سے عظیم شاہیت ہے جس نے ربائیات زیادہ کہیں مرزادہ بھی ہے تیرہ سو بتیس ربائیات کو میں نے موضوعی تقسیم کر کر ایک تصیب مقدمے کے ساتھ آپ کی خدمت میں چند سال پہلے پیش کر رہا ہوں میر صاحب کو میں نے اس ویجے کہ ان کو حاصل کرنے میں دیکھئے یہ سنگلاک زمین ہے مجھے ان چیزوں کو جمع کرنے میں بہت وقت ہوتا ہے میرا درد ہے میں اس درد کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں مجھے معروم ہے کہ کتاب کسی شخص کے پاس ہے لیکن وہ شخص اس کی ڈیجیٹل بھی مجھے کرنے کے لیے بیس بہانے باناتا ہے تو مجھے تقریباً بیس مہینے کا ایک راؤن مار کر اس چیز کو حاصل کرنا پڑتا ہے دوسرے لوگوں سے داخل کرنے والا کہ کیا کیا مسائی مرزا میر انیس کی کتنی ربائیہ ترد شد ہوگی ہمیں معلوم نہیں لیکن ہم کو اتنا معلوم ہے کہ میر انیس نے بہت سی ربائیات فی البدی ہی کہیں ممبر پر بیٹھ کر یہ علماج مرسیہ پڑھنے سے پہلے جب لوگ ابھی بیٹھ رہے تھے اپنی نشستے بناتے ہیں ان کے ذہنوں کو تقیہ کرنے کے لیے کچھ ربائیات پڑھتے تھے لیکن جو ربائیات مرسیہ گوئیوں نے اردو عدب میں دی ہیں وہ ربائیات اتنی خوبصورت ہیں کہ اس ربائیات سے پورا استعمالہ ضروری ہے ایسے ایسے مضمون تراشیں ہیں جس کا میں ذکر کروں گا میر علیس کے پاس جیسا ذکر ہوا کہ میں غروف تحجی کے طریقے سے دیکھیں دیوان کے معنی یہ ہوتے ہیں اگر لغوی معنی لے جا جائے تو اس کو غروف تحجی سے آپ وہ کریں میں استلاحی معنی میں یہ دیوان جمع کیا ہوں دیوان کے استلاحی معنی کوئی بھی ہو سکتے ہیں کسی مرسیہ مرسیہ کے لغوی معنی یہ ہے کہ کسی مرنے والے کے سفات اور اس پر رونا اور اس کے اوساف کا بیان کرنا لیکن مرسیہ جب استلاحی معنی میں اردو میں استعمال ہوگا تو صرف مرسیہ امام حسین ہوگا میں مرسیہ پڑھنا چاہتا ہوں تو کوئی آپ سے یہ نہیں پوچھے گا اردو عدد میں کس کا مرسیہ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن جب میں فارسی میں کہوں گا میں مرسیہ پڑھنا چاہتا ہوں تو وہ شخص پوچھے گا کس کا مرسیہ پڑھنا چاہتے ہو عربی میں پوچھوں گا تو وہ کہے گا یہ کس کا مرسیہ ہے مگر اردو میں استلاحاں مرسیہ کا لفت پوری طریقہ سے مربوط ہو گیا امام حسین سے اس طرح ہمیں گنجائش ہوتی ہم نے اس میں موضوعی تقسیم کر کر یہ بتایا کہ میر صاحب کی زبان دانی مقالمہ نگاری فرہنگِ عاصفیہ کے مولوی سید احمد کہتے ہیں میرانیس محابرات کا شہین شاہ میرانیس کے پاس محاسن زبان اس طرح فراغن ہیں لوگوں نے میرانیس سے کیا کیا استفادہ کیا ہے آپ آئیے نات کا سب سے اہم اور سب سے عظیم سرمایہ اور گنجینہ اور قزانہ مرسیہ میری آ رہی ہے مرسیہ میں نات اس وجہ سے کہ ہر چیر جو ٹیپ کا تمام ہوتا ہے وہ ذاتِ آفتر سے سرورِ کائنات پر حسین نواسِ رسول وہی محسوم اہم جب خطہ کی مسافتِ شب آفتاب میں بھون جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر آنٹھ بندوں میں آشور کی گرمی بیان کر کر جب گریس کرتے ہیں تو کہتے ہیں میرانیس اس دھوپ میں اکیلے کھڑے تھے شہِ امم نے دامنِ رسول تھا ناسائے اللہ حضور پر ختم ہوتا ہے مرسیہ کا ہر رجز کہ میں کون ہوں میں وہ ہوں جو نواسِ رسول ہوں میں وہ ہوں جو آنکھشِ محمد کا پروردہ ہوں تم لوگ مجھے کیا جانتے ہیں نات کا اصلی مقصد اور ان شورا نے غزب کیا ہے جس طریقے سے پیش کیا ہے دیکھئے مولانا روم نے ایک شیر کہا اس کو لیتے جائیے مولانا روم کہتے ہیں حاصلِ عمر سے سخن بیشنیس میری عمر کا حاصل ان تین لفظوں میں بیان کیا جاتا ہے خام بودم پخت شدم سختم میں کچھا تھا میں پک گیا اور فنا ہوتا ہے خام جو ہے زندگی کا پورا راستہ ہے عام بور ہونے سے لے کر پکنے تک خام ہے اور جب پک جاتا ہے تو بس تھوڑی دیر کیلئے درخت پڑھتا ہے پھر شاخ تپک جاتی ہے فنا ہو جاتا ہے اس پختگی میں خام کرنا ہے روای اسی پختگی کا ایک اکس میرانیس اور روای میں جو چار مصرے ہوتے ہیں ساہیب نے کہا روای بیت آخر می زرد ناکون باگر خطے پشتے لب و چشم ماز عبرو خوش طرح کے روای کا جو تیسرا مصرہ ہے وہ تیسرا مصرہ اصل مصرہ ہوتا ہے مضمون پہلے اور دوسرے مصرے میں بنایا جاتا ہے تیسرے مصرے میں پورا ایچ کی طرح سے ایک تیزی کی طرح سے کر کر چوتھے مصرے میں آپ کے تو خطے پشتے لب و چشم ماز عبرو یعنی روای کا چوتہ مصرہ دلکش اور دل مح لینے والا ہوتا ہے اور ہماری نگاہ میں صاحب تبریزی کہتے ہیں موچھیں عبرو سے حسین ہوتا ہے دیکھئے تشبیح چار سو سال پہلے صاحب تبریزی نے کہا کہ مصرے چہروں روای کے جاندار بتا اس وجہ سے ایک حمد کا روای میرانیس کی گلشن میں سبا کو جستجود تیری بلبل کی زبان پہ گفت تیری ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری خدرت کا جس پور کو سون دو ہوت تیری کیونکہ علماء یہاں پر بیٹھے ہیں میں اشاروں میں گفتگو کر رہا ہوں گلشن میں پھروں کے سہر سہرہ دیکھوں یا مادن کوہ دشت و دریا دیکھوں ہر جات تیری خدرت کہیں لاکھوں جلوے حیرہ ہوں کے دو آنکھوں سے کیا 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 توہید کا فلسفہ ناتیا دنیا میں محمد سا شہین شاہ نہیں کس راست سے خالق کے وہ آگاہ نہیں باری ہے ذکر قرب میراج رسول خاموش کے یام سخن کو بھی ران یہ چوتھے مصرے پہ پورا ایک کتاب پکی جا سکی آدم کو یہ توفہ یہ حدیہ نہ ملا ایسا تو کسی بشر کو بایا نہ ملا اللہ رے لطافت تنے پاک رسول جھونڈا کیا آف تاب سایا نہ ملا 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 ایک نات لکھی ایک نات میراج نمہ لکھا پڑھئے مردو عدد کیا سب سے خوبصورت میراج نامہ مرزا تبیر کا ہے افسوس کہ خواہ سے اردو عدد بھی اس سے واقف نہیں پانس سو انچالیس اشار کا میراج نامہ اس میں انیس اشار مرزا تبیر نے سلسلے وار حضور کے سایہ نہ ہونے پر لکھے ایسے مضامین تراش کیے ہیں کہ میں نے ایک پوری جماوری کی ہے کہ یہ جو نات کے فرعی مضامین ہیں کہ حضور امی تھے حضور کا سایہ نہ تھا حضور کے ہاتھ میں جب سنگریز آتے تو تذبیع و تحلیل کرتے تھے تو یہ سانوی جو نات کے مضامین ہیں میراج تو کیا یہ ہماری بدبختی نہیں کیا ایسی چیزیں امام باڑوں میں صرف گار دی جائیں جو امام باڑوں میں پڑی نہیں جائے امام باڑوں میں تو بینیا بند بھی صحیح طریقہ سے پڑے نہیں جاتے میرا احتجاج تو یہی ہے کہ مرسیو کو تباہ کیا جا رہا ہے صحیح نہیں پڑے جاتے ایک بند پڑا جاتا ہے سوز میں راگ میں جس میں بیس غلطیاں کی جاتی وہ مقصد ہے دب دبا بھی ہو لف بھی جست ہو مضمون بھی آلی ہوئے مرسیہ درد کی باتوں سے نا خالی ہوئے ہم جانتے ہیں کہ بینیا جو مرسیہ کا اصل ہوتا ہے لیکن وہ مقصد دوسرا ہے وہاں پر مرسیہ پڑا نہیں چاہتا ایک سو تیرون بند کا یاس بند کا یاس بند کا مرسیہ تو تہلی رونا چاہئے